جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکہ لگ جاتا ہے وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے زانیوں میں مرتا ہے یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کرلوں پھر توبہ کرلوں گا اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے زائقہ کیسا ہے ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوڑ جائے کسی کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے گیا بس اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا اللہ کہتے ہیں آپ گند میں مو مارا ہے گند میں رہو گند کھایا ہے نا آپ گند کھایا ہے تو آپ گند میں رہو گندگی میں اس کو مزا آتا ہے پھر اس لیے اللہ کا واسطہ ہوا اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُ زِنَا زنا کے قریب مت جاؤ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان آپ کے گھر میں کوئی رشتدار جوان لڑکی آگئی ہے یونیورسٹی کی کالج کی آپ گھر سے باہر نکل لیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میرے رشتدار خاتون آئی جوان تھی کزن تھی گھر میں میں تھا وہ اکیلی تھی وہ آگئی تو میرے بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی میں بہت پریشان ہو گیا بہت مشکل سے بچا میں تو میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہی نکل جاؤ وہاں سے ایسے دور بھاگو زنا سے اتنا دور بھاگو انبیاء ایسے ہی کرتے تھے تب ہی تو بچتے تھے وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگیں ہمارے استاز نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا پرانے وقتوں کی بات ہے رات کو مسجد میں شراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی گاڑیوں کے سفر نہیں تھے اونٹوں کے سفر تھے تو مسافر لوگ بعض دفعہ آکے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں مجھے رات ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو واقعی یعنی صحیح تھی وہ اسی طرح ہوا تو بھٹک گئی تھی شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے کہ راستہ بھٹک جاتے تھے اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برغل آئے گا اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو کوئی اور اس کی عزت سے کھلے گا تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دیتی ہے اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دسترازی نہ کرے تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھیچ لے دم تپش آگ لگتی نا واپس کھیچتا پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا پھر واپس کھیچتا پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے صبح جیسے ہی ہوئی ہے اس نے فوراں صبح صادق ہوئی نا فجر کی ازان کا اس نے فوراں لڑکی سے کہا یہاں سے چلی رہو فوراں یہاں سے فوراں چلی جاؤں اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی یہ رات تم نے کیا کیا ہے تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں تمہیں بتاؤ سکتا پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے اجنبی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو زنا کر لو اس سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے جہنم کی بھی برداشت کر لینا جہنم کی بھی برداشت کر لینا اور اگر تو صحیح برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا تو میری چیخ نکلتی تھی یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے ستر گناہ زیادہ گرم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی ترمیزی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسا روئے صحابہ حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں اور عرص کیا واللہ انہا لکافیتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لئے اللہ نے اس کو بھی ستر گناہ زیادہ گرم کیا تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے تخوے کی برکات ہوتی ہیں اس لڑکی نے کہا گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی اس نوجوان سے یہ عفیف اور پاک دامن ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا تو جو بھی زنہ سے بچتا ہے نا یاد رکھو جیسے زنہ کرنے کا عذاب بہت سخت ہے ایسے ہی کسی کو زنہ کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنہ کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنہ نہیں کیا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نواز آئے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے اس جگہ کا نام میں بھول گیا انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے ہو یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے میرے والد صاحب جب امریکہ گئے کمارے تھے اس وقت میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے خوبصورت تھے اوہ بہتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھی بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجہت دی تھی اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت آواز بڑی زبردست پرسنیلٹی تھی آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنیلٹی تھی والد صاحب کی ہمارے جب انتقال ہوئے نا میرے والد صاحب کا تو پورا محلہ رو رہا تھا پورا محلہ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے ہزاروں میتوں کے اعلان کیے تھے میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے تین دفعہ اعلان کیا ہے تینوں دفعہ روئے ہیں اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی تو یہ کیسے ہو گئی کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا والد صاحب نیوی میں تھے امریکہ جب پس ٹائم جہاز گیا ہے کمارے تھے اس وقت تو کمارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو پہلی دفعہ امریکہ جائے وہ بھی کمارا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے بچنا کتنا مشکل ہے تو والد صاحب یہ میں نے والد صاحب سے برائے راست نہیں سنا ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنا کسی نے مجھے بتایا کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے اس وقت وہ ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھیں موویز بھی نہیں ہوتی تھی پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ ایسا منظر تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں تو مجھ پہ اللہ کا خوف آگیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں ادھر پہنچنے کے بعد اس وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں کیوں میرا خرچہ کرایا تمہیں تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا تو والے صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہڑ جائے واپس بھاگے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ اس وقت ان کی عمر ہو گئی 22 یا 23 سال زیادہ زیادہ 24 سال ہو گئی تو بھاگے ہیں واپس تو والے صاحب کہتے تھے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنائے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والے صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے انخلاف پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی حفظ قرآن تھا بھول چکے تھے روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر تاکہ قرآن دوبارہ یہاں دیلے جہاز پہ تین سال امامت کی داڑی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی اللہ نے ان کے ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑی والے ہیں سب بہن شرعی پردہ کرتی ہیں سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں گھر میں کیا آگیا پورا حالی کے اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں خاندان میں پورے پورے خاندان میں منتقل ہو گئے انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والے صاحب کا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے تو ہم ایسے ہوتے بیسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں لیکن گیٹ اپ تو ہے نا گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا تھوڑے تھوڑے دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا ایسے نہیں ہوتے ہم تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا پورا محلہ رو رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے والی صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے کچھ بھی نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ مختدہ اور رہبر سمجھے جاتے تحجد کا معمول تھا تلاوت کا معمول تھا اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا ایسا لگتا تھا ان کے موں سے خوشبو آتی ہے ایسا محسوس ہوتا تھا ایسا اللہ نے کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے جس جب انتقال ہوا ہے نا جس دن اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے ہیں گھر میں ان کا معمول تھا گھر میں آنے کے بعد آفیس سے جب گھر میں آتے تھے نا سب سے پہلے نہا کے عجیب عجیب ان کے معمول تھے نہاتے لازمی تھے روزانہ اور چونکہ فوجی تھے نا تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے ہم کہتے ہیں والد صاحب سے کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی بس وہ آنا ہے دھوتی پہنی وہ سلخانے میں چلے گئے پانی گرم پہلے کیا اپنا کام سارا خود کرنا کسی سے کامی نہیں لیتے تھے اور وہ دو منٹ کے اندر آیا اسے پھرتی سے نہاتے تھے ہمہرانی کے کیسے نہاتے تھے کہتے ہیں میں سابن سے بقایتہ تسلی سے نہایا ہوں اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے آتے ہی تلاوت کرنی اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کرلوں لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا میں نے کہا چلو بعد میں کرلوں گا اور ان کا انتقال ہی ہوگی تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے تو جس دن انتقال ہوا ہے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا موتاج نہ بنانا ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی صرف کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے تو مجھ سے بھی دباتے تھے میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے وہ کمر پہ نا ان کے یہ سے مالش کر کر کے ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والی صاحب کی یہ تیل لگا گئے نا ادھر تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے ہیں میرے باقی بائی در آئے لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے یہ مالش کر کر کے یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے تو کیا تھا تلاوت کی انتقال سے پہلے اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نے زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا فالی صاحب بستر پہ لیٹے ہوں یعنی بیمار ہوگے لیٹے ہوں اپنا سارا کام پھرتی پھرتی لے پن سے تو وہی ہوا موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا آئے ہیں تلاوت کی ہے پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے صف میں پیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے صف سے اٹھا کے ان کو آسپیٹل لے کر گئے ہیں نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہی اٹیک ہوا اور وہی ان کا قبر کا سفر کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراں نماز کے لیے گئے ہیں تو والدہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی بارش ہو رہی انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفیس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک مسجد تک نہیں جانے اللہ کو بھی مودی خان ہے ایسے نماز کے پاوت سعودی عرب میں جب امان میں ان کی جوب تھی کئی کئی گھنٹے کا گھرمیوں کا روزہ ہوتا تھا لوگ چھوڑ دیتے تھے والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ ترابی کبھی نہیں چھوڑتی تھی رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دیتے تو میں نے یہ اچھا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے اور رات کو بارہ بجے انتقال ہوا ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے موٹے موٹے کام اور چھکے چھکے شو بازی کا بلکل بھی شوق نہیں تھا ان کو حج ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا چھے مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلان صاحب حج پہ جا رہے ہیں لوگ پہلے سے آکے نا ان سے دم کروانا اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں اس وقت یہ پچیس سال پرانی بات کر رہا ہوں میں اس وقت حاجی کی بڑی ویلی ہوتی تھی حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اس پیگر پہ اب وہ حج پہ جانے والے ہیں اب ان کا نام آ گیا ہے جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں اللہ امام صاحب کی مغبرت فرمائے انتقال ہو گیا ان کا بھی اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں جنازے کی چار پائی اٹھ چکی ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے میت کو غسل دیا جا چکا ہے عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے پوری پوری نا کمنٹری ہوتی تھی تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری آغ خان میں داخل ہیں ان کی پتے میں ڈاکٹر نے پتری بتائی ہے غفار بھائی کے تمام حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل آجل عطا فرم پورا محلہ دعا کر رہا تھا اللہ غفار بھائی کی پتے کی پتری نکال دے وہ چکے سیاسی تھے جمعیت کے تھے پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استغبال ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی والد صاحب حج کر کے گئے گئے پتہ ہی نہیں چلا اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے اس نے کہا ہم نے تو سنا تا بھج کرنے گئے ہیں والد صاحب نے کہا میں ابھی ابھی آیا ہوں میں نے کہا بولٹن مارکیٹ سے تچ کرتا ہوا گھر چلو ایک تھیلہ تھا ان کے پاس اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے پوری دنیا کا سفر کیا بتاتے تھے کہ چین اور آسٹیلیا یہ دو ملک ایسے جہاں میں نہیں گیا باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں میں گیا نہ ہوں لیکن اتنی سادگی اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں کوئی شعباز ہی نہیں ایسے چھپکے سے گئے ہیں اور حج کر کے چھپکے سے واپس شہرت پسند نہیں تھی بلکل پسند نہیں تھی شہرت تو کوئی بھی کام ہے بہت آرام سے چھپکے سے کر لیا ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب سب کو بلاتے تھے ہاں بھئی اب تو والد صاحب کو بھی والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چھپکے سے رات بارہ بجے انتقال ہوا میں مدرسے میں تھا ہم لوگ پہنچے فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا فجر میں نماز ہی کم ہوتے ہیں اعلان ہوا فجر کے بعد جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی شخصیت اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں انہوں نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اعلان ہوا تھا مگر ظاہر ہے آپ کو پتا تو ایسے ہی چکے سے خاموشی سے چلے گئے خاموشی چلے گئے تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے چھیک ہے نا جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا ایسے دو صفحے ہوئی تھی جنازے کی بس چلے گئے تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے تو یہ میں نے یہ واقعہ سنائے نا تو ایک صاحب بارپڑوز سے شاید ملنے کے لئے آئے مجھ سے تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا پہلے میرا بیان سنتے تھے مجھے پہچانتے نہیں تھے امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا بارپڑوز میں اللہ وعالی تو مجھ سے ملنے کے لئے آئے مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں میں نے کہا ہاں کہہ رہا ہے یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں آپ کو بہچانتا نہیں تھا آپ نے ایک دن ممبر میں واقعہ سنایا تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا تو کہہ رہا ہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے تو کہنے لگے جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا یہ واقعہ سنا تو پھر میں حیران ہوا کہ آپ تو بہت پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں تو مجھ سے ملنے آئے سپیشل یہاں پر تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا نوازا کی نہیں نوازا بچے تھے وہ تو بھائی کرنے والے بہت ہیں بچنے والے تھوڑے ہیں تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کروگے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا بچنے والوں میں آگئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شگروزار ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا محول کریئٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے بچنے کا موقع ملے دور بھاگو میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے باہر نکل جاؤ گھر سے بھائی تنہائی ملے میں تو اس کی حتیات کرتا ہوں کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں بوڑی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو محول کا نہیں پتا ہوتا وہ آئیں ہیں میں گھر میں کوئی نہیں آگئے دروازہ بجا لی ہیں مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھتے ہیں گھر میں نہیں بیٹھوں گا سٹڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو بھئی گرامی ہے گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بیٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے ہرام ہاں گھر والے موجود ہوں اہلیہ موجود ہیں پھر بے شکا کے بیٹھو اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ ایسا نہیں ہوگا بھئی ایسا کریں گے تو کون آئے گا ہے بھئی